نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سباکت ہے میں ہوا جائے انڈیا پریمیر لیگ سیزن 13 میں چینئی سوپر کنگز کا پردرشن کافی زیادہ خراب رہا تھا ٹیم لیگ سٹیج میں ساتھوے پائیدان پر تھی اور اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ چینئی سوپر کنگز کی ٹیم پلے آفز تک بھی کالیفائی نہیں کر پائی تھی اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ٹیم کو پچھلے سیزن بہترین آل راؤنڈر کی کمی کھلی ہاں ضرور ٹیم میں شین واتسن تھے لیکن وہ آؤٹ آف فارم تھے اور اب جب شین واتسن نے فرنچائزی کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا ہے تب نشی طور پر چینئی سوپر کنگز کو بہترین آل راؤنڈر کی تلاش ہے آج آئی پیل سیزن 14 کی نیلامی ہونی ہے اور ٹیم آج کے آکشن سے اپنی ٹیم میں کچھ ایک آل راؤنڈر کو شامل کرنا چاہے گی اس بیچ پورف تیز گیندباز آشیش نہرہ نے چینئی سوپر کنگز کو سجھاؤ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں کس آل راؤنڈر پر داؤں لگانا چاہیے دراصل پورف تیز گیندباز آشیش نہرہ نے کہا کہ چینئی سوپر کنگز بانگلہ دیش کے آل راؤنڈر شاکیب الحسن اور انگلینڈ کے آل راؤنڈر موین علی پر داؤں لگا سکتی ہے یا انہیں ان دونوں آل راؤنڈر پر داؤں لگانی چاہیے آپ کو بتاتے چینئی سوپر کنگز کے پاس صرف ایک ہی آور سیز کھلائڈی کا سلوٹ کھالی ہے کیونکہ صرف شین واتسن ہی ٹیم سے باہر ہوئے ہیں آشیش نہرہ نے کہا شاکیب الحسن اور موین علی اس ٹیم کے لیے سب سے اچھے وکلپ ہیں ایم ایس دھونی ان پرکار کے کھلائڈیوں کو پسند کرتے ہیں جو گینبازی اور بلے بازی کرتے ہیں چاہے وہ چینئی میں اپنا میچ کھیلے یا یو اے ای میں جہاں بھی ہو ان دونوں کھلائڈیوں کو آئی پیل کا نبھاؤ ہے بہرحال سی ایس کے کو چھے سلوٹ بھرنے ہیں جس میں ایک ہی آور سیز کھلائڈی کے لیے سلوٹ کھالی ہے چینئی کی فرنچائزی کے پاس پرس میں انیس کروڑ نبے لاکھ روپے ہیں ایسے میں ٹیم کسی بڑے کھلائڈی کو اپنے ساتھ جوڑ سکتی ہے سی ایس کے نے قیدار جادب ہربجن سنگھ اور پیوش چاولا جیسے کھلائڈیوں کو ریلیس کر دیا تھا جبکہ ایک مادر ویدیشی کھلائڈی کے طور پر شین واتسن خود ہی ٹیم سے باہر ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے سنیاس لے لیا تھا اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ